السلام علیکم افراسیہ موحل ایڈوکیٹ یوٹیوب چینل سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ہمارا آج کا موضوع ہے زندگی میں بدلاؤ لانے والی دس آدات جو کہ نہ صرف آپ کے لئے دلچسپ ہوگا بلکہ نئی اور حیران کن معلومات سے بھرپور بھی ہوگا جو آپ کی علمی استعداد کو برہانے میں مددکار ثابت ہوگا موضوع کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکٹ کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو بروقت مل سکے آئے چلتے ہیں ہمارے آج کے موضوع کی طرف آپ کا طرز عمل معاشرے میں آپ کے قد و کامت کا تائیون کرتا ہے امریکی مصنف اور کاروباری جیک کین فیلڈ کا کہنا ہے کہ کامیاب لوگ صرف اوپر کی طرف نہیں جاتے وہاں پہنچنے کے لئے ہر روز توجہ دینے والے عمل ذاتی نظم الزفت اور چیزوں کو پیش آنے کے لئے بہت ساری توانائی درکار ہوتی ہے لہٰذا پرانی آدات کو آپ پیچھے رہنے دیں خوشحال اور زیادہ پیداواری زندگی کے لئے آسان آدات کی تعمیر شروع کریں صبح کی ورزش ہو سکتا ہے کہ آپ بھاگنے کے لئے جانا پسند کریں یا ہو سکتا ہے کہ آپ صحت مند ناشتے پر غور کرنا یا لطف اٹھانا پسند کریں جو آپ کو سپر چارج ہونے کا احساس دلاتا ہے اس دن کو اس آدت کے ساتھ شروع کریں صبح کے معنی خیز رسم کا قیام آپ کو مضبط اور فال نوٹ پر اپنا دن شروع کرنے میں مدد کرتا ہے کھوئے ہوئے وقت کے لئے قضا کرنے کے بجائے اپنے دن کا ایک منظم آغاز کرنا تناؤ ذہنی تھکاوت کو ختم کرنے اور آپ کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے پتہ نہیں کہاں سے شروع کیا جائے کچھ حاصل کرنے کے لئے کچھ انتہائی کامیاب لوگوں کی صبح کی رسومات دیکھیں 80-20 کے اصول پر عمل کریں پیریٹو کا اصول یا 80-20 قائدہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں 20 فیصد کاموں کے 80 فیصد نتائج برامد ہوتے ہیں لہٰذا آپ اپنا خاص وقت اور توانائی ان مخصوص کاموں پر لگا کر پیداواری صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں جو سب سے بڑا اثر پیدا کرے گا ایک بار جب آپ ان کاموں کو ختم کر دیں تو آپ دوسری سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی فیرست میں ہیں پڑھیں 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 کتابیں پڑھنا علم حاصل کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو متحرک کرنے کا ایک امدہ طریقہ ہے پڑھنا بھی توجہ کو پہتر بناتا ہے اور مراقبہ کی طرح پرسکون اثر کرتا ہے مزید یہ کہ سونے سے پہلے پڑھنے سے آپ کو بہتر سونے میں مدد مل سکتی ہے غیر افسانوی کتابیں خاص طور پر افق کو وسیع کرنے نئے خیالات تیار کرنے اور محرک تلاش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مزید بارہ وہ عملی زندگی کی مثالوں سے ہر طرح کی چیلنج والے حالات پر قابو پانے کے بارے میں قابل عمل مشورے بھی پیش کرتے ہیں ایک کام کرنا سیکھیں دنیا میں صرف دو فیصد لوگ کامیابی کے ساتھ ملٹی ٹاسک کر سکتے ہیں اگرچہ کبھی کبھار ملٹی ٹاسک کرنے میں کوئی مزایتہ نہیں ہوتا لیکن کاموں کے ماں بین مستقل مزاجی سے آپ کی توجہ محدود ہو جاتی ہے اور غیر مطالقہ معلومات کو فلٹر کرنا آپ کے دماغ کو مشکل بنا دیتا ہے مزید یہ کہ سٹینفورڈ یونیورسٹی کے ذریعے کیے گئے ایک مطالعے کے مطابق بھاری ملٹی ٹاسک کرنے سے کار کردگی کم ہوتی ہے اور یہ آپ کے علمی کنٹرول کو خراب کر سکتے ہیں اس لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ سنگل تاسک کرنے کی کوشش کرنے چاہیے ایک دن میں آپ کو پورا کرنے کے لیے درکار چیزوں کی ایک فیرست بنائیں سب سے اہم چیز سے شروع کریں اور ایک وقت میں ایک کام کو مکمل کرتے ہوئے فیرست میں شامل ہو جائیں مزید تعریف کریں فرانسیسی نوول نگار الفاؤنس کار نے ایک بار کہا تھا ہم شکایت کر سکتے ہیں کیونکہ گلاب کی جھاڑیوں میں کانٹے ہوتے ہیں یا خوشی ہوتی ہے کیونکہ کانٹوں میں گلاب ہوتے ہیں چہوں کی دوڑ میں پھنس جانا آسان ہے اور بھول جائے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں شکر ادا کرنا مصبت پیدا کرنے تناہ کو کم کرنے اور اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے آپ اس صحت مند عادت کو کس طرح کاشت کر سکتے ہیں ایک شکریہ جریدہ شروع کریں رضاکار اپنے پیاروں کی تعریف کرنے کے لیے وقت نکالیں اور اپنے آپ کو کم سے کم ایک ایسی چیز کی یاد دلائیں جو آپ سونے سے پہلے ہر دن کے لیے شکر گزار ہو سکیں جتنی زیادہ آپ زندگی کی چھوٹی خوشیوں کی تعریف کریں گے آپ خود ہی خوش ہوں گے آپ اپنے آپ کو مصبت لوگوں سے گھیر لیں امریکی مصنف اور کاروبارے جم جم روانی کہا آپ ان آسطن پانچ افراد کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ آپ زیادہ تر وقت گزارتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو محتاط طور پر غور کرنا چاہیے کہ کس کے ساتھ آپ وقت گزار رہے ہیں ان تعلقات کو چھوڑ دو جو آپ کو نیچے لاتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو جانتے ہیں کہ خوشی کو کیسے پالنا اور بانٹنا ہے چونکہ خوشی نکال دی ہے لہٰذا آپ کے زندگی میں مصبتیت پیدا کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے برزش کے لیے وقت بنائیں آپ کے جسپانی صحت کو بہتر بنانے کے علاوہ باقائم کی صرف برزش کرنے سے تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی علمی مہارت میں اضافہ ہوتا ہے یہ برٹاشت پیدا کرنے اور ہستہ افزائی کرنے کا ایک موسر طریقہ بھی ہے اور اگر آپ اب بھی قائل نہیں ہیں تو برزش کرنے سے بھی اینڈور فرینز کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے سننے کے فن میں عبور حاصل ہے جب بات ذاتی اور پیشہ وارنہ تعلقات استوار کرنے ہی ہو تو موسر مواصلات انتہائی ضروری ہیں اور سننے مواصلات کا مرقضی مقام ہے دوسروں کے کہنے پر بھی دھیان دیں اس سے نہ صرف دوسروں کو قدر کی نگاہ سے محسوس ہوگا بلکہ آپ ان کو بہتر طور پر سمجھنے اور ایک نیا نکتہ نظر حاصل کرنے بھی مدد ملے گی باتچیت یا جالی توجہ پر اجارہ داری لگانے کی کوشش نہ کریں جبکہ آپ کا دماغ ہی معلوم کرنے میں مصروف ہے کہ آپ کو رات کے کھانے کے لیے کس پیزا کا آرڈر دینا چاہیے سنیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور ان کا اصل معنی کیا ہے اور غیر زبانی اشارے پر بھی نوٹ کریں آپ جتنا زیادہ سنیں گے آپ سیکھیں گے یہاں ایک کانا مت گائیڈ ہے جو آپ کو اچھا سننے والا بننے میں مدد فراہم کرتا ہے سوشل میڈیا ڈی ٹاکس کے لیے جائیں دیجٹل دنیا نے ہماری زندگی کے ہر پہلو کو اپنا لیا ہے آست فرد کے پاس پانچ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اور وہ ہر دن کم سے کم ایک گھنٹہ اور چالیس منٹ سوشل میڈیا کی جانچ پر تال میں سرف کرتا ہے پہکیق سے پتا چلتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ وقت کسی سوشل میڈیا سائٹ پر سرف کرتے ہیں آپ کے افسردگی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہو جاتے ہیں تناؤ اور ذہنی پریشانی کو کم کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر کم وقت سرف کریں اپنے موٹ کو بہتر بنانے اور اپنے آس پاس کی دنیا سے دوبارہ منسلک ہونے کے لیے اپنے فون اور لیپ ٹاک کو ہر دن کچھ گھنٹوں کے لیے بند کر دیں خود کی دیکھ بھال میں سرمایہ لگائیں کچھ وقت خود کو دینا آپ کے مزاج دماغی صحت اور خود اعتمادی کے لیے حیرت کا سبب بن سکتا ہے ہر روز کم از کم ایک کام کریں جو آپ کو اچھا محسوس کرائیں موسیقی سنیں نئی مہارت سیکھیں یا اچھا کھانا تیار کریں اپنی خوشی کے لیے جو چاہے کریں ان عادات کی نشنما کے لیے عظم صبر اور مستقل جدوجہد کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں صرف چند ہفتے یا شاید ایک سال سے زیادہ وقت لگ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ دستبردار نہیں ہوتے اس عادت کو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے اب آپ اپنے موزے کھینچیں اب زندگی میں جیتنے کا وقت آ گیا ہے